امیر تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والا زہیر الدین محمد بابر ویسے تو پانی پت کی پہلی جنگ کا مارکہ جیت کر بولیا سلطنت کا آغاز کر چکا تھا لیکن اسے ابھی ایک ایسا چیلنگ درپیش تھا جس کی وجہ سے اس کے فوج کی سپائیوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی لیکن بابر یہ مارکہ لڑا اور اگر جنگ کے میدان میں اس پر قسمت کی ایک ایسی مہربانی نہ ہوتی تو شاید آج ہندوستان کی تاریخ کے صفحات ایک مسلم مغل خاندان کی جگہ ایک ہندو خاندان کی تاریخ سے بھرے ہوتے شراب اور عفیم کا عادی ہونے کے باوجود بابر نے کیوں اپنی فوج کی تمام شراب کو ضائع کروا لیا اور توبہ کر لی مغلیہ سلطنت کی سریز کی پہلی ویڈیو میں آج ہم پہلے مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر کی زندگی کے ایسی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے جس سے زیادہ تر افراد لا علم ہیں تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ آگاہ رہ سکے چودہ فروری چودہ سو تیراسی کے دن امیر تیمور کی نسل سے تعلق رکھنے والے فرغانہ ویلی کے حکمران عمر شیخ مرزا دوم اور چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والی مغلستان کی شہدادی قطلق نگارد خانم کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے باپ نے نام زہیر الدین محمد رکھا جبکہ ماں نے بابر یعنی شیخ کا لکب دیا تیمور اور چنگیز خان کے اس خون کو زندگی میں بار بار شکست کا سامنا کرنے کے باوجود ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام تاریخ میں یاد رکھا جانا تھا بابر کو زندگی میں پہلا سنمہ تب ملا جب اس کا باپ عمر شیخ مرزا اپنے کبوتر خانے میں کبوتروں کو دانا ڈال رہا تھا اور پوری عمارت زمین بوس ہونے کی وجہ سے اس کے باپ کی موت واقعہ ہو گئی پڑوسی ریاستوں میں موجود بابر کے چچا فرغانہ کے تخت پر اس کے سوتیلے بھائی جہانگیر برزا کو بٹھانا چاہتے تھے لیکن اپنی نانی عیسان دولت بیگم کی مدد سے بابر گیارہ سال کے عمر میں فرغانہ کا حکمران بنا سمرکند کے شہر پر حکومت کرنا بابر کی خواہش تھی اور اس نے یہ خواہش صرف دو سال بعد پوری کی لیکن جب بابر سمرکند کی مہم پر تھا تو پیچھے فرغانہ پر اس کے سوتیلے بھائی جہانگیر برزا نے قبضہ کر لیا بابر جب فرغانہ کو واپس لینے نکلا تو سمرکند پر بھی ایک اور شہزادے نے قبضہ کر لیا اور اس طرح بابر دونوں ریاستوں سے ہاتھ دو بیٹا اگلے تین سال بابر نے بدکشان کے ترک فوجیوں پر مشتمل ایک طاقتور فوج تیار کرنے پر بھیان دیا اور سن پندہ سو میں سمرکند کو دوبارہ فتح کیا لیکن یہ فتح بھی دیر پار قائم نہ رہ سکی اور اس بکس کے محمد شیبانی خان سے بابر یہ شہر پھر ہار گیا یہاں سے زندہ واپس جانے کے لیے بابر کو اپنی بہن خان سادہ کی شادی محمد شیبانی خان سے کرنا پڑی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش سمرکند کو ہارنے کے بعد بابر نے جب فرغانہ کو واپس لینے کی کوشش کی تو وہ یہ جنگ پھر ہار گیا اور اس طرح فرغانہ پر حکومت ملنے کے اگلے دس سال میں بابر چند مختصر کامیابیوں کے بعد اب چند فوجیوں کے ساتھ بلکل اکیلہ اور مایوس تھا جس کے پاس نہ کوئی دوست تھا اور نہ سر چپانے کی کوئی جگہ تھی لیکن بابر ابھی ہار ماننے والا نہیں تھا اس وقت قابل میں بابر کے چچا الوگ بیک کی حکومت تھی لیکن پندرہ سو دو میں اس کی موت واقعہ ہو گئی اور چونکہ اس کا بیٹا عبد الرزاق اس وقت کافی چھوٹا تھا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انوک بیک کے دماد مقیم مرزا نے کابل پر قبضہ کر لیا بابر ہندو کشکی برفیلی پہاڑیوں کو سر کرتا ہوا کابل پہنچا اور مقیم بیک سے تخت واپس لینے کے بعد ایک نئی سلطنت قائم کر لی بابر نے کابل اپنے بھائی ناصر مرزا کے حوالے کیا اور پھر سے سمرکند کا روح کیا اور اس کو فتح بھی کیا لیکن شاید بابر کی قسمت میں سمرکند کی تقدیر نہیں لکھی تھی اور وہ پھر سے اس بکس کے ہاتھوں یہ شہر ہار گیا سمرکند کو تیسری دفعہ ہارنے کے بعد بابر اب اپنے پردادہ امیر تمور کی طرح پنجاب پر حکومت کرنا چاہتا تھا ہندوستان پر اس وقت ابراہیم لودی حکومت کرتا تھا لیکن اس لودی حکومت کو بھی بہت سے مسائل درپیش تھے خاص طور پر ایک بہادر راجپود کی قیادت میں راجپود شمالی ہندوستان میں اپنا اثر قائم کر چکے تھے اور یہی راجپود بابر کی فوج کی نیندے بھی اڑانے والے تھے بہرحال پندرہ سو تیس میں ابراہیم لودی کے اپنے ساتھیوں اس میں اس کا چچا عالم خان لودی اور گورنر پنجاب دولت خان لودی نے ابراہیم لودی سے بغاوت کرتے ہوئے بابر کو دلی کے تخت پر حملہ کرنے کی دعوت بھی پر اس طرح بابر خیبر پاس کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوا لیکن دولت خان لودی نے بابر کو دھوکا دیا اور چالیس ہزار کی فوج کے ساتھ سیال کورٹ پر قابض ہو گیا بابر نے دولت لودی کو لاہور کے مقام پر زبردست شکست دی اور اس فتح سے بابر پنجاب کا بیتاج بادشاہ بن گیا لیکن بابر جانتا تھا ابراہیم لودی کسی صورت بابر کو پنجاب پر حکومت نہیں کرنے دیکھا اور اس طرح دونوں فوجیں پندرہ اپریل پندرہ سو چھبیس کو پانی پت کے مقام پر آمنے سامنے آئیں بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودی کی فوج کو واضح برتری حاصل تھی جو کہ ایک لاکھ فوجیوں اور سو حدشوں پر مشتمل تھی لیکن اپنی فوج میں سلطنت عثمانیہ کے کمانڈر مصطفہ رومی کی وجہ سے بابر کے ہاتھ توپ کی صورت میں ایک ایسا ہتھیار لگ چکا تھا جسے ہندوستان کی تریش میں پہلے استعمال نہیں کیا گیا تھا بابر نے اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فوج کو تین حصوں میں بارٹ دیا فوج کا دائیں طرف کا حصہ پانی پت کے شہر کی وجہ سے محفوظ کر لیا گیا جبکہ دائیں طرف اس نے ڈیچز یعنی خندقے خدوا دی درمیان میں بڑی مہارت سے اس نے سات سو لکڑی کے ریڑے کھڑے کر کے انہیں چمرے کی رسیوں سے باندھ دیا ان کی آڑ نے اس نے اپنی توپے کھڑی کی اور اس بات کا خیال رکھا کہ اس کے فوجیوں کے پاس اتنی جگہ ہو کہ وہ اپنی بندوقیں تان سکیں اور جب ابراہیم لوڈی کی فوج پہنچی اور جنگ کا آغاز ہوا تو اب ابراہیم لوڈی کی فوج کے پاس بابر کی فوج پر ڈریکٹ اٹیک کی گنجائش بہت کم تھی جنگ کے دوران توپ کے حملوں نے ابراہیم لوڈی کی فوج میں بو کھلاہٹ مچا دی ہاتھی اپنی ہی فوج کو روندنے لگے اور بہت سے سپائی اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے ابراہیم لوڈی کی فوج کے بیس ہزار سپائی مارے گئے خود ابراہیم لوڈی بھی مارا گیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا بابر نے دلی اور آگرہ پر قبضہ کر دیا اور اس طرح ہندوستان میں بقاعدہ مغل سلطنت کا آغاز ہوا لیکن بابر کا اصل انتحان ابھی باقی تھا ہندوستان کے شمال میں موجود رانہ سانگا نامی راجپوت حکمران دلی تخت کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا رانہ سانگا انتہائی قابل اور بہادر لیڈر تھا بابر نے کئی مغل دستے رانہ سانگا کے خلاف پیجے لیکن اس بہادر راجپوت نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا جس کی وجہ سے بابر کی فوج میں خوف پھیل گیا خود بابر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کافر فوج کی بہادری نے میری فوج کے دستوں کو خوف ردہ اور پریشان کر دیا اور مجھے کسی سے کوئی بہادری اور حمد کا مشورہ نہیں ملا بابر کی فوج میں موجود افغانیوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور طرف فوجوں نے ایک ایسی سرزمین جس سے وہ نفرت کرتے تھے اس کا دفاع کرنے کی شکایت کی وہ بابر کو مارے غنیمت لوٹ کر واپس قابل جانے کا مشورہ دینے لگے رانہ سانگا نے بابر کی خلاف ایک مضبوط فوجی اتحاد بنایا اور راجستان کے تقریباً تمام راجپوت حکمرانوں کو اس نے شامل کیا اس کے علاوہ محمود لودھی جو کہ ابراہیم لودھی کا چھوٹا بھائی تھا وہ بھی راجپوتوں کے ساتھ مل گیا بابر نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس جنگ کو مذہبی رنگ دینے کا فیصلہ کیا اس نے تمام ایسے مسلمانوں کو کافر اور مرتد قرار دیا جو راجپوتوں کا ساتھ دے رہے تھے بابر شراب اور رفیم کا عادی تھا اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے اعلان کیا کہ وہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا اور اس نے اپنی فوج کی ساری شراب ضائع کروا دی بابر کے مطابق راجپوتوں کی فوج میں دو لاکھ سپائی تھے بابر جانتا تھا کہ وہ کھولے میدان میں رانہ سانگا کو کبھی نہیں ہرا سکے گا اور اس لیے اس نے خانمہ کے مقام پر لڑنے کا فیصلہ کیا یہاں بھی اس نے پانی پت کی طرح اپنی فوج کو پلین کیا یہاں پر بھی رانہ سانگا کے لیے بابر کی فوج کے درمیانی حصے کو نشانہ بنانا مشکل ہو رہا تھا لیکن رانہ سانگا نے جم کر مقابلہ کیا اور ڈٹا رہا دونوں سائیڈز کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا لیکن بابر کی فوج کی تعداد کب ہونی کی وجہ سے بابر کافی پریشان تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ رانہ سانگا کو اس سٹریٹیجی سے ہرانا ناممکن ہے اور اسی وقت قسمت بابر پر مہربان ہوتی ہے اور رانہ سانگا کو گولی لگ جاتی ہے وہ بے ہوش ہو گیا اور راجپوت فوجی اسے پیچھے لے گئے اور راجپوتوں کی کمان اجہ نامی ایک سردار نے سنبھال لی کیونکہ ایک کمزور حریف ثابت ہوا اور اپنی فوج کے کمزور درمیانی حصے کو اگنور کر کے جنگ لڑنے لگا بابر اسی انتظار میں تھا اور اس نے اپنے حملے کو راجپوت فوج کے درمیانی حصے پر فوکس کیا جس کی وجہ سے راجپوت فوج کے کئی کمانڈر مارے گئے اور بابر نے اس طرح یہ مارکہ بھی اپنے نام کر کے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کیا رانہ سانگا زندہ رہا اس نے بابر سے بدلے تک اپنی پگڑی نہ پہننے اور چطور واپس نہ جانے کا اعلان کیا لیکن باقی راجپوت اب بابر سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنے ہی کسی ساتھی نے رانہ سانگا کو زہر دے کر مار ڈالا اگر بابر کے پاس توپے نہ ہوتی اور اگر رانہ سانگا کو گولی نہ لگتی تو شاید ہندوستان کی آنے والی اگلی تین سو سالہ تاریخ پر مسلم مغل خاندان کی جگہ ایک ہندو راجپوت خاندان کا نام درج ہوتا اس کے بعد بابر نے چندیری کی جنگ بھی لڑی اور وہ بھی بہ آسانی جیت گیا جب بابر چندیری کے قلعے پر پہنچا تو وہاں کی عورتوں نے مغلوں کے قبضے میں آنے کی بجائے جوہر کے ذریعے اپنی جان دے دی جس میں سب نے مل کر اپنے آپ کو آگ لگا لی اور غلامی قبول نہ کی خانوا کی جنگ جیتنے کے بعد بابر نے امیر تیمور کی یاد تعدہ کرتے ہوئے پٹے ہوئے سروں کے مبینار بنوائے لیکن اپنی حکومت کے چند سالوں میں اس نے غیر مسلموں کو حقوق بھی دیئے اور ان کے ساتھ اس کا برطاؤ کافی بہتر رہا بابر کو لیٹریچر آرٹ موسیقی اور باغمانی میں کافی انٹرسٹ تھا مشہور زمانہ بابری مسجد بھی بابر کے کہنے پر بنوائی گئی کہا جاتا ہے کہ پنہ سو اکتیس میں بابر کا بیٹا ہمایوں شدید بیمار ہو گیا اور اس پر بابر کافی پریشان تھا جس پر بابر نے ہمایوں کے بستر کے گرد چکر لگاتے ہوئے یہ دعا مانگی کہ اے خدا میری زندگی کے بدلے میرے بیٹے کو زندگی بخش دے اور ہمایوں بہتر ہوتا گیا اور بابر آہستہ آہستہ بیمار ہوتا گیا اور پنہ سو اکتیس میں اسی بیماری کی حالت میں صرف سنتالیس سال کی عمر میں مغل سلطنت کا بانی زہیر الدین محمد بابر مر گیا بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں ہندوستان کے تخت پر بیٹھا لیکن کیا واقعی ہمایوں کو یہ تخت نصیب ہو سکا یا اس تخت کے لیے اسے بابر کی طرح محنت کرنا پڑی کیوں ہمایوں نے اپنے ہی بھائی کی آنکھیں چھین لی اور اس کو اندھا کروا گیا کیوں ہمایوں کو اپنی جان بچانے کے لیے دریجہ میں تیر کر مغل سلطنت کا تاج چھوڑنا پڑا یہ سب مغل سلطنت کی اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ اگاہ رہ سکیں